اینے اور بیٹیاں جو یہاں تشریف لائی ہیں یہ اس بات کی ایک نمائیہ دلیل ہے کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں فتح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی آپ حضرات میں جو دوہزر اٹھارہ میں ہوا آپ سب کے سامنے ہے جس طرح دوہزر سترہ میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے علیہ دا کیا گیا جس طرح دوہزر اٹھارہ کے الیکشن چوری کیے گئے آج جو پاکستان کی حالات ہیں ان کی ذمہ داری صرف اور صرف اس الیکشن کی چوری پر ہے آج ہم نے یہ تحییہ کرنا ہے کہ ہم نے الیکشن چوری نہیں ہونے دینے ہم نے عوام کا بینڈیٹ چوری نہیں ہونے دینا اور ہم نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے یہ سیاست میں اختلافات فطر ہی بات ہوتی ہے اختلافات ہوتے ہیں ایک گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن جب ایک مقصد بڑا ہو ہم نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے پوری محنت سے ہمیں نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لگ نون کو کامیاب کرنا ہے تو میرے بھائیوں درہا مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لگ نون کے ساتھ دوہزار تئیس کے انتخابات میں مجھے پورا یقین ہے کہ ایک تاریخی کامیابی آپ کو ملے گی کیونکہ جو ملک کے اندر جو ملک کے اندر چار سال جھوٹ بولا گیا جو آج بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج مشکل حالات ہیں لیکن ان حالات کا مقابلہ بھی ایک جماعت ہی کر سکتی ہے اور وہ جماعت جو پاکستان سے مخلص ہو جو اقتدار سے مخلص نہ ہو اگر بات صرف سیاست کی ہوتی بات صرف اقتدار کی ہوتی یہ بڑا آسان کام تھا ہم نے چار سال اپوزیشن میں گزار لیے تھے ہم نے جینے بھی کارٹ لی تھی لیکن بات صرف سیاست کی نہیں ہوتی بات ملک کی ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے سیاست کی قیمت ادا کر کے پاکستان کے حالات کو درست کرنے کی ٹھانی ہے مشکل فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے جو پچھلے چار سال میں ہونے چاہیے تھے جب ایک نظام خراب ہو جائے اس کو باسانی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا چار سال کی غفلت چار سال کی نائلی چار سال کی کرپشن چند مہین جور نہیں ہوتی مجھے اس بات کا احساس ہے ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ آج عوام بھی تکلیف میں ہے ملک بھی مشکل میں ہے لیکن اس کو درست کرنا بھی کسی جماعت پر لازم ہے اور اللہ کے کرم سے مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے ملک کے اندر جو حالات کو درست کر سکتی ہے اور کر رہی ہے آج مشکل حالات ہیں انشاءالحالات بہتر ہو جائیں گے لیکن آج آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھے ہم ملک کے معاملات کو سمجھے آج بات صرف سیاست کی نہیں ہے بات صرف سیٹوں کی نہیں ہے آج ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے آج ہم نے ملک کی حالات کو دیکھنا ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کی حالات کس طرف جا رہے ہیں جس ملک میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے جس ملک میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیں جس ملک میں جگڑا عام ہو جائے جس ملک میں سیاسر لیڈر صرف گالیاں نکالتے ہوں آپ نے عمران خان کو دیکھا ہے آج چھ مہینے سے سوائے گالیاں دینے کے علاوہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا یہ یہ بدنصیبی ہے یہ بدنصیبی ہے ملک کے لیڈر ملک کو جھوڑتے ہیں ملک کو انتشار سے بچاتے ہیں ملک کو اتفاق دیتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جھگڑے نہیں دیتے ایک دوسرے پر گالی نہیں نکالتے آج عمران خان اپنی کارکردگی کی بات کرتا کہ میں نے چار سال ملک کے اندر کیا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بات کرتی ہے کہ ہم نے اپنے پانچ سال میں جو کچھ کیا لیکن میں وہ باتیں ایک طرف رکھ دیتا ہوں آج ملک میں جس بات کی ضرورت ہے وہ اتفاق کی ضرورت ہے کوئی گھر بھی اتفاق کے بغیر نہیں چلتا جس گھر کے اندر جگڑا وہ گھر نہیں چلتا آج آپ دیکھ لیں یہ جیلم جو ہے یہ غازیوں اور شہیدوں کی سر زمین ہے آج عمران خان کا واحد مقصد اس بات کو یاد رکھیں آج عمران خان کے اس درنے کا اس لانگ مارس کا ان دھمگیوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے آرمی کے چیف کی سیلیکشن پر اثر انداز ہو سکے اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ اس کا پورا معاملہ دیکھ لیں کب لاہور سے چلا کہاں گھومتا رہا کیا باتیں کی اور آج چھویس تاریخ کو جب آرمی کے چیف کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ درنے کی دھمگیاں دے کر اس فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے ملک آئین کیا کہتا ہے ملک آئین یہ کہتا ہے اس فیصلے کا حق صرف اور صرف پاکستان کے وزرعظم کے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس اس فیصلے کا حق نہیں ہے اور وزرعظم جو ہے وہ جو بھی جو بھی اس کوالی فائیڈ ہوں گے افسران جن کی سمری آئے گی اس میں سے ایک کو چناؤ کرے گا وہ عبران خان سے بوچھ کے نہیں کرے گا وہ کسی اور سے بوچھ کے نہیں کرے گا وہ اپنی سو عبدید کے مطابق آئین کے مطابق جو تمام افسران جو ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ سوڑے پر آسکیں آپ سب جانتے ہیں آپ کے اس علاقے سے فوج کے چیف رہی ہیں آسف نواز صاحب کے تعلق اسی اسی علاقے سے تھا تو یہ بات کہ آج اس ادارے کو بھی متنازع بنا جائے جب بنایا جائے اس عوضے کو بھی متنازع بنایا جائے یہ صرف امران خان کی کوشش ہے وہ عدمی جس نے پاکستان کے تعلقات ہر مرد سے بگاڑ دیئے کوئی بلکن سے بات کرنے والا نہیں تھا جسے چین سے تعلقات بگاڑے جس نے روس سے تعلقات بگاڑے عرب ممالک سے تعلقات بگاڑے امریکہ سے تعلقات بگاڑے یورپ سے تعلقات بگاڑے اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن ملک کو ہوتا ہے آج اگر ہماری مسلح فاج گمزور ہوتی ہے ہماری مسلح فاج کے چیف متنازع بن جاتے ہیں اس کی سیلیکشن متنازع بن جاتی ہے تو فائدہ کس کو ہوگا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمنوں کا ہوگا یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا ہوتی ہیں اس پر سیاست نہیں کھیلی جاتی آج عمران خان کی صرف کوشش یہ ہے کہ اپنی سیاست کو جمکانے کے لیے اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لیے وہ اس معاملے کو بھی متنازع بنانا چاہتا ہے اس میں بھی اثر انداز ہونا چاہتا ہے یہ باتیں پاکستان کے عمام قبول نہیں کریں گے عمران خان کی ہر بات جو اس نے کی ہے امریکہ کے سازش لے کر ریاست مدینہ تک جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں جو ملک کے اندر کرپشن کے معاملات ہیں آج ہر بات عمران خان کے جھوٹی ثابت ہوئی ہے جو آدمی اربوں رفے کے پیسوں کا حساب نہ دے سکے جو آدمی یہ نہ بتا سکے کہ وہ جس پیسے پر سیاست کرتا ہے جس پیسے پر اس کی پاٹی چلتی ہے وہ پیسے کس نے مل سے باہر سے بھیجے ہیں وہ کس کس شخص نے بھیجے ہیں کن اداروں نے بھیجے ہیں ریکارڈ سارا سٹیٹمنگ کے پاس ہے عمران خان ایک بات کا جواب نہیں دے سکا یہ باتیں سنجیدہ باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کس مقصد کے لیے آج کوشش کر رہا ہے اگر وہ اس ملک سے محبت رکھتا ہوتا اس ملک کے عوام سے محبت رکھتا ہوتا تو چار سال میں اس ملک کے حالات کو بہتر کرتا جہاں دو در اٹھارہ میں حالات تھے آج اس سے بے پناہ بدتر ہیں ہم ان کو سمبالہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ حالات بہتر بھی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان نے چار سال میں کیا کیا ہے اس ملک کے لیے ایک کام ایک کام میں میرا بار بار میں یہ سوال کرتا ہوں اسمبلی بھی گندر بھی کیا اسمبلی سے بار بھی کرتا ہوں عمران خان ایک کام بتا دے جو اس نے پاکستان کی فلاو بہبود کے لیے کیا ہو جو اس نے ملک کی بہتری کے لیے کیا ہو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج اب سمجھنے کے ضرورت ہیں آج کچھ لوگ یہ جھوٹے وعدوں میں جھوٹے ناروں میں ورغلائی جاتے ہیں ہم نے اپنے ان بھائیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ملک کا مفاد کس معاملے میں ہے آج ملک کا مفاد اتفاق میں ہے آج ملک کو توڑ کر اس کے عوام کو میں نفاق ڈال کر ملک بہتر نہیں ہو سکتا سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو جھوڑے عوام کو جھوڑے ان کے ادر تفریق نہ ڈالے آج عمران خان کی سیاست کو آپ دیکھ لیں یہ ناکام سیاست ہے یہ ملک دشمنی کی سیاست ہے اس لیے ہم نے اپنے زمین کے مطابق ہم نے کوشش کر دی ہے اور یہ واضح حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی واحد قیادت ہے جو پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکتی ہے بوجودہ حالات یقیناً مشکل ہوں گے لیکن ان کو بھی ایک قیادت ہی بہتر دے سکتی ہے اور وہ قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے لیکن آج آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ماضی سے سبق حاصل کریں ماضی سے سبق حاصل کریں دو ازار سترہ میں کس بات پر نے با شریف کو نکالا گیا وضالت عزمہ سے علیدہ کیا گیا تاہیات نائل کیا گیا کہ اس نے ویزا لینے کے لیے آج سال پہلے جو کمپنی کا ڈریکٹرشپ لی تھی اس کی فیس نہیں لی یعنی تنخواہ نہیں لی جو ڈریکٹر کی ہوتی ہے وہ تنخواہ نہ لینے پر اس ملک کی حکومت توڑ دی گئی نواز شریف کو سیاست سے وضالت عزمہ سے علیدہ کیا گیا ایک چلتا ہوا ملک اس کی حکومت ٹوٹی نواز شریف کو تاہیات نائل کیا گیا کس کے کہت سبریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور اس نے فیصلے کیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر انصاف کا ایک ہی میار ہے تو آپ ایک شخص کو نواز شریف کو فیس یعنی پیسے نہ لینے پر نہ لینے پر سیاست سے علیدہ کرتے ہیں وضالت عزمہ سے علیدہ کرتے ہیں حکومت توڑتے ہیں تو پھر آپ کے فران خان کے بارے میں کیا خیال ہے جو ارب اور اربے کا حساب نہیں دے سکا جو اساسے ظاہر کیے اس کا حساب نہیں دے سکا یہ اساسے کہاں سے آئی ہیں جو اس کی پارٹی میں پیسے آئے جس کا وہ خود جن کو استعمال کرتا تھا اس کا حساب نہیں دے سکا آج حقیقت یہ ہے کہ جو توفے ملے وہ بیچے گئے اور بیچ کر جو رقم مقلومت کو ادا کرنی تھی وہ ادا کی گئی یہ کونسا یہ کونسا انصاف کا طریقہ ہے اگر نواز شریف پر آپ وہ الزام لگا کر نہ اہل کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں کسی کو سیاست سے لہتا کرنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن انصاف کے میار دورہ نہیں ہو سکتا آج یہ ملک کی عدلیہ پر بھی سوال ہے کہ اگر آپ نے دوہزہ سترہ میں جو فیصلہ کیا آج کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ خود ان معاملات کی تفتیش کریں آپ ان حالات کو دیکھیں یہ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے یہ ملک کے اندر جو کرپشن کے سکینڈل ہیں یہ کیا ہیں اللہ کے کرم سے پوری قیادت پاکستان مسلم لینگ نون کی جیل میں ڈالی گئی ایک کیس بھی کسی پاکستان مسلم لینگ نون کے لیڈر کے خلاف نہ مل سکتا ہر ادارہ استعمال یہ سیاست کا میار ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں آج بات اس سے آگے بڑھ کر ہے آج جو یہ نوجوان ہیں جو میری بیٹیاں بہنیں یہاں پر ہیں جو وکلاہ حضرات ہیں آج ہم سب نے مل کر تاجر برادری ہے یوتھ ونگے سب ہم سب نے مل کر پاکستان کے لیے کوشش کرنی ہے اور آپ کی کوشش اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے جب الیکشن آئے ایک بڑے مقصد کے لیے یہ چہرے اور یہ سیتے عارضی ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے بہت سے لوگ یہاں میرے بھائی نوازدہ اقبال مہدی صاحب بھی تھے راج افضل صاحب بھی آپ کے سامنے رہے ہیں ان کو بھی آپ نے بار بار جتایا ہے اور بہت سے لوگ آئے اور گئے ہیں لیکن پاکستان وہی پر ہے ہم سب کی سیاست کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہو ملک کے عوام کی بہتری ہو ملک میں فلا ہو عوام کے مشکلات میں کمی آئے یہ سیاست کا مقصد ہوتا ہے ہم نے ہم نے اس مقصد کے لیے کوشش کرنی ہے ہماری تربیت لباہ شریف نے شنافت اور خدمت کی سیاست سے کی ہے ہماری تربیت کسی کو گالی دینے میں نہیں ہے ہماری تربیت گالی نہ دینے میں ہے واپس جواب نہ دینے میں ہے آج بلک کی سیاست ہمارے دین کا طریقہ صرف یہی ہے کہ شاستگی سے ہر کام کیا جائے نفاق سے بچا جائے اتفاق پیدا کیا جائے یہ سیاست کا میار ہونا چاہیے الحمدللہ آپ کا تعلق اس جماعت میں ہے جس کا سیاست کا میار صرف شرافت اور خدمت ہے تو ہمیں انشاءاللہ اس بات پر فخر ہے انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا آپ حضرات جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں آپ نے باہر نکل کر ایک برپور کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کو دینی ہے میند کرنی ہے تو میرے ساتھ پھر ہاتھ اٹھا کر اس بات کا عید کریں انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے پاکستان دور سے پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف شاہد و کالماسی